اسلام علیکم دوستوں دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو انسان کو پہلے لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے عالم خواب میں اس کے رشتداران اس کے سارے لوگ آکے رو رہے ہیں عالم خواب میں اس کو نہلایا جا رہا ہے عالم خواب میں اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے عالم خواب میں اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے یہاں تک بھی مرنے کے بعد سے لے کر کے پورا جو کچھ بھی سلسلہ ہوتا ہے انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ محس ایک خواب میں ہے لیکن جب اسے قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اتارنے کے بعد میں جب دمٹی دے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں پھر بھی اسے خواب ہی لگتا ہے کہ وہ ایک عالم خواب میں ہے اس کو قبر میں اتارا گیا ہے اور جب وہ قبر میں اسے اتار دیا جاتا ہے اتارنے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتا ہے رشتہ داران سب چلے گئے ہیں اب اسے لگتا ہے کہ وہ عالم خواب سے باہر آ گیا ہے لیکن جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے چھوٹا ہے اپنے آپ کو تو اسے لگتا ہے میں عالم خواب سے باہر ہوں لیکن افسوس وہ اپنے بدن پر جب کفن پاتا ہے اپنے چاروں طرف اندھیرہ پاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک خواب نہیں یہ سب ایک حقیقت ہے جو کوئی اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ عالم خواب میں نہیں ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ انسان مر چکا ہے وہ اندھیرہ دیکھ کر کے ڈرتا ہے پکارتا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں سے ان لوگوں کو پکارتا ہے جو ان کی مدد کر سکتے تھے جو ان کی مدد کرنے والے تھے وہ ان لوگوں کو پکارتا ہے مگر افسوس وہاں پر کوئی اس لیے نہیں آتا وہاں پر کوئی بچانے نہیں آتا وہاں پر کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا اب وہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے کہ کوئی اب اس کی مدد کو نہیں رہا پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور ایسا خوف محسوس کرتا ہے ایسا خوف محسوس کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا ہے اور پھر اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اسے تسلی دیتے ہیں لیکن اگر وہی بندہ برے آمال والا ہوتا ہے تو اس برے آمال کے بدولت فرشتے آ کر کہ وہ اس کے ڈر کو اور بڑھا دیا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو دنیا سے زیادہ اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تعامی حاضرین کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم